نمسکار دوستو مائی اپ چار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو میٹو جل ٹیبلٹ کے بارے میں جانکاری دیں گے جیسے کی یہ کس بیماری میں کام آتی ہے اس کو کب لینی چاہیے کتنی ماترہ میں لینی چاہیے اور لیتے سمیں کیا کیا سابدھانیہ برتنی چاہیے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دیں گے تو آئیے جانتے ہیں یہ دوہ کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس دوہ کا اپیوگ مکھ روپ سے جیرڈی ایسیس، امیبی ایسیس اور پیٹ میں انفیکشن کے قارن ہونے والے دست یا پیچیس کے اپچار میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا اپیوگ بیکٹریا سے ہونے والے ویجائنل انفیکشن، پیریٹونائٹیس اور ٹائکومونیاسیس میں بھی کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ دوہ کیسے کام کرتی ہے یہ دوہ بیکٹریا اور پروٹوزوہ کی کوشکہ کی دینیر سنرچنا پر کار کرتی ہے اور اس کی پیشدار سنرچنا کو بننے سے روکتی ہے جس سے بیکٹریا اور پروٹوزوہ کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ دوہ ہمیں بیکٹریا اور پروٹوزوہ سے ہونے والے انفیکشن سے بچا لیتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس دوہ کی خوراک کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیماری کی گمبرتہ کے حساب سے ہر انسان کی خوراک الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح اس دوہ کی بھی خوراک الگ الگ ہے لیکن عام طور سے اس دوہ کو ویسکوں میں چار سو سے آٹھ سو ایم جی دن میں دو سے تین بار کھانے کے بعد یا ڈاکٹر کے صلاح کے انصار ہی لینا چاہیے بچوں میں اس دوہ کی خوراک پندرہ سے تیس ایم جی پر کیجی یا دو سو سے چار سو ایم جی دن میں دو سے تین بار یا پھر ڈاکٹر کے صلاح کے انصار ہی لینا چاہیے اگر کسی نے اس دوہ کی اوورڈوز لے لی ہے تو اسے ترند ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو آئیے جانتے ہیں اس دوہ کو لینے کے بعد کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ یا آپ کے شریف پر دش پرواہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر دوہ کے فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اسی طرح اس دوہ کے بھی کچھ نقصان ہیں جیسے کی سردرد، جی مچلنا، مو سوکنا اور آپ کے مو کا سواد بدلنا تو آئیے جانتے ہیں اس دوہ کو لیتے سمیں کیا کیا سافدھانیاں برتنی چاہیے اگر آپ اس دوہ کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار استعمال کرتے ہیں تو اس دوہ کا سیون سرکشت مانا جاتا ہے اگر آپ کو پہلے سے کیڈنی کی بیماری یا لیور کی بیماری یا پھر ہرٹ کی بیماری ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح اوش چلیں تو آئیے جانتے ہیں اس دوہ کے سبسٹیچوٹ کے بارے میں اگر یہ دوہ آپ کے قریبی میڈیکل اسٹور میں اپلپد نہ ہو تو آپ اس دوہ کے بدلے کون کون سی دوہ لے سکتے ہیں جیسے کی میٹرو ٹیبلیٹ میٹ ٹیبلیٹ میٹرون ٹیبلیٹ اریسٹو جائل ٹیبلیٹ میٹازول ٹیبلیٹ میٹ جائل ٹیبلیٹ فلجیل ٹیبلیٹ میٹرون فور ٹیبلیٹ تو یہ تھی میٹروجیل ٹیبلیٹ کے بارے میں جانکاری اس کے بارے میں وستار سے جاننے کے لئے ڈسکیپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور میپ چار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں